تھانہ رواد میں درج کیا گیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے انکاؤنٹرز کے بعد مارے جانے کے باز ڈاکوں کے راولپنڈی اسلامباد میں کرائم کی شرعہ میں اضافہ ہوا ہوا تھا اس میں کتنی کمی ہوگی دیکھیں یہ گروپس ہیں یہ دو تین گروپس ہیں جن کے پیچھے راولپنڈی اسلامباد کی پولیس لگی ہوئی ہے اور ان کی حطل وسا کوشش ہے کہ ان کو جلد جلد کیفر کردار پر پچھا جائے اور ان کو قانون کے حوالے کیا جائے اور انشاءاللہ تعالی کرائم کم ہوگا اور پولیس کا جو ہے وہ ہمیں قوم کو لوگوں کو پولیس کو مارلی بھی سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے جب تک ہم پولیس کے ساتھ اور پولیس کے پیچھے کھڑے نہیں ہوں گے اور پولیس کو وہ سپورٹ نہیں دیں گے تو جرائم جو ہیں وہ بڑھتے چلے جائیں گے اور یہ ایک اچھا پولیس نے کرج کا مقابلہ کیا ہے اور میں پولیس کو دا دیتا ہوں شیخ صاحب دارالوکمت اسلامباد ہو یا راولپنڈی میں پہلے پولیس ناکے اندرونے شہر لگی ہوتے تھے لیکن وہ اٹائے گے لیکن کیا آپ مستقبل میں دیکھ سکتے ہیں کہ انٹری ایگزیٹ پوائنٹ پر ناکی ہونے چاہیے دیکھیں ناکے تو صرف لوگوں کو تنگ کرنے کی بات تھی ہمارے پاس مارڈن سکارڈ ہیں ایک سو پچیس موبائل ہیں سب آن روڈ ہیں او ایسی کی کانفرنس جو ہے وہ سموار کو لوگ واپس چلے جائیں گے تو ہم ایک نیا پلین بنا رہے ہیں ہمارے پاس اس وقت چھ سات گاڑی ہیں ہم سولہ ان کو مارڈن گاڑی ہیں اور دے رہے ہیں اسلام آباد میں ایک سو پچیس ہمارے پاس موبائل سکارڈ ہیں سو کافی ہیں اسلام آباد کے لیے اور صرف لوگوں کی سپورٹ چاہیے پنڈی پولیس بھی زبردست کام کر رہی ہے انہوں نے ابھی پچھلے دنوں جو ایک پٹرول پمپ کی ڈکیتیوں میں ملوث لوگ تھے ان پر پکا ہر ڈالا ہے اور پنڈی اور اسلام آباد کی پولیس مل کر انشاءاللہ جرائم کو کم کریں اوائی سی کا بہت اہم اجلاس ہو رہا ہے اوائی سی میں ستاون ممالک ہیں اور یہ ایک تالیس سال بعد افغانستان کے ایشو پہ اسلام آباد میں ہو رہی ہے کچھ ساڑھے چار سو مندبین اس میں حصہ لے رہے ہیں اور حالانکہ منڈے کو بہت سارے لوگوں کی رائے تھی کہ یہ چھٹی نہ قرار دی جائے اسلام آباد میں لیکن کیونکہ ڈیلیگیشن نے واپس جانا ہے اور ڈیلیگیشن کی ایک مندبین کی بڑی تعداد ہے اور اوائی سی جو ہے ایک بہت اہم ایشو پہ ہو رہی ہے اس لیے ہم نے پرائیم نیسٹر صاحب سے درخواست کر کے اسلام آباد میں منڈے کو بھی لوکل ہالیڈے تو تھی سیٹرڈے منڈے لیکن منڈے کو بھی ہم نے اسلام آباد میں ہالیڈے ڈیکلیئر کروائی ہے وزیراعظم صاحب سے سو تین دن جو ہے وہ اسلام آباد میں مجھے لوگوں کو جو تکلیف اٹھانی پڑے گی کیونکہ بہت سارے وفد آ رہے ہیں اور ہر وفد کے ساتھ ایک سیکیورٹی سٹاف ہے اور لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے دو تین دن اپنی جو ایکٹیوٹیز ہیں اس کو محدود رکھیں اور جن کی جن کو مسافت میں تکلیف اٹھانی پڑے گی ان سے میں معذرت رہا ہوں اور شکریہ شکریہ شکریہ